اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کینیڈا کے مختلف صوبوں میں برفانی طوفان شدید برفانی کے سبب معمولات زندگی متاثر حکام کا شہریوں کو حتیات تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں ایک بار پھر گیس کی قیمت میں اضافہ کا خدشہ آنے والے دنوں میں گیس کی قیمت میں گیارہ سینٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق گیس کی قیمتوں میں فلحال کمی کا کوئی امکان نہیں کینیڈین پابندیوں کا جواب روس نے کینیڈین سینیٹرز پر پابندی آئیت کر دی چھاسی کینیڈین سینیٹرز روس میں داخل نہیں ہو سکیں گی روس کا مزید پابندیاں آئیت کرنے پر خور امریکہ کا یوکرینی فوجیوں کی تربیت کے لیے نیٹو فورسز کے استعمال پر خور روس نے ماریو پال کی بندرگاہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر گیا روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ روس کو دنیا سے الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا جنوبی افریقہ میں بارشوں نے تباہی مچا دی سلاب سے ہلاکتوں کی تعدادہ تین سو سے بڑھ گئی سلابی صورتحال سے سیکڑوں گھر پانی میں بہ گئے کچھ علاقوں میں چوبیس گھنٹوں میں ایک ماہ کے برابر بارش ہوئی افغانستان میں سویل سوسائیٹی کے کارکنان اور ثقافتی لوگ ایران کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے سویل سوسائیٹی کا کہنا ہے کہ دشمن اناثر افغانستان اور ایران کے ماں بین سوشل میڈیا پر آگ لگا رہے ہیں لگام ڈالی جائے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیو پیکچے سے کو ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کی گئے اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح coverage کے ساتھ ساتھ اچھے rates کی تو آج ہی call کریں Allstate کے روی کو اور پائیں rates میں بچت اور بہترین services ہندی انگریزی پنچابی اردو میں services دیتے ہیں call روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with Allstate کینیڈا کے مختلف صوبوں میں برفانی طوفان کے سبب معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں منیٹوبر اور انٹیریو کے مختلف سیزوں کے لیے بھی موسم سرما کے طوفان کی وارننگز جاری کی گئیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے مختلف صوبوں میں برفانی طوفان کے سبب معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ منیٹوبر اور شمالے انٹیریو میں بڑے طوفان کے باعث سفری حالات مزید خراف ہونے کی توقع ہے انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق جنوب مشرقی سیز کی چاند برفانی طوفان کے سبب ہوا کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی جبکہ جنوبی منیٹوبر میں شمال مشرقی ہوا کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ کی گئی منیٹوبر اور انٹیریو کے مختلف حصوں کے لیے بھی موسم سرما کے طوفان کی وارننگز جاری کی گئی انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری خصوصی ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو سفر کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنوبی منیٹوبر میں موسم کی وجہ سے ہائیوے کو متعدد مقامات پر بند کر دیا گیا منیٹوبر کی سرحت کے قریب سیسکی چوان کی کچھ شہرائیں بھی بند کر دی گئی کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے اگلے دو دنوں میں انٹیریو میں گیس کی قیمتوں میں گیارہ سینڈ کا اضافہ متوقع ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے صوبہ آنٹیریو میں ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا خرچہ ہے تضیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگلے دو دنوں میں آنٹیریو میں گیس کی قیمتوں میں گیارہ سنٹ کا اضافہ متوقع ہے کینیڈین فور افورڈیبل انرجی کے صدر کا کہنا ہے کہ صوبے کے بیشتر حصوں میں جمعیرات کو گیس کی قیمتوں میں چھے سنٹ اور جمعے کو مزید پانچ سنٹ بڑھنے کی توقع ہے قیمتوں میں اضافہ ٹرانٹو اور گریٹر ٹرانٹو ایریا، ہیملٹن، لندن، اوٹاوہ، کچنر، بیری، ونڈسر اور نیاگرہ میں دیکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ قیمتوں میں کمی کے بجائے اضافہ کا امکان زیادہ ہے اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی صورتحال ہے جہاں کینیڈا میں قیمتیں بڑھتی ہی چاہ رہی ہیں انہوں نے کہا یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ یو ایس کے اسٹریٹیجک پیٹرولیم ریزرف کو چھوڑ دیا جائے گا روس نے جوابی پابندیوں کی اپنی تازہ ترین فہرست میں بیشتر کنیڈین سینیٹرز کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں روس نے کینیڈا کے جانب سے پابندیاں آئیت کے جانب پر کینیڈا پر مزید پابندیاں آئیت کر دی روس نے جوابی پابندیوں کی اپنی تازہ ترین فہرست میں بیشتر کنیڈین سینیٹرز کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے روسی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر پوسٹ کردہ ایک بیان کے مطابق کینیڈا کے موجودہ نوے سینیٹرز میں سے چھانسی غیر ملکیوں کی اسٹاپ لسٹ یا بلیک لسٹ میں ہے جنہیں روسی پیڈریشن میں داخلے سے روک دیا جائے گا روس نے ایوانے بالا کے ایک سابق رکن سینڈیان گریفن کو بھی اس فہرست میں شامل کیا روس کی تازہ ترین فہرست میں شامل چار موجودہ سینیٹرز میں سے ایک سین پرسی ڈاؤ نے تصنیم کیا کہ ان پر پہلے ہی پابندی لگ چکی ہے سفارت خانے کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سینڈ کے نمائندوں کی اکثریت کی منظوری کینیڈا کی مخالفانہ روسی پابندیوں کے مقابلے میں باہمی بنیاد پر کی جا رہی ہے کینیڈین حکومت روسی صدر ولادمی پیوٹن پر یوکرین پر حملے بند کرنے کے لئے دباؤ ڈالنے کی کوشش میں روسی حکومت اور فوجی حکام کی ایک وسیع فہرست کے ساتھ ساتھ امیر اور باعثر اولیگارچرز پر مسلسل پابندیاں آئیت کر رہی ہے مارچ میں روس نے یوکرین کی حمایت کرنے کے بدلے میں سینکڑو ارکین پارلیمنٹ اور دیگر کینیڈین بشمول وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو وزیر خارجہ میلانیا چولی اور وزیر دفاع انیتہ آنند پر پابندیاں آئیت کر دی روس انتباہ کر رہا ہے کہ مزید جوابی پابندیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس میں اس کی اس ٹاپ لسٹ کو برہانہ شامل ہے امریکہ کے ایک سینئر دفاع عددان نے بتایا ہے کہ نیٹو کی مشرقی حصے میں تائنات امریکی فوجیوں کو یوکرینی فوجیوں کو تربیت دینے کے لیے استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ نے یوکرینی فوجیوں کی تربیت کے لیے مشرقی یورپ میں موجود نیٹو فورسز کے استعمال پر غور شروع کر دیا روس کی مسلحہ افواش نے دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین نے روسی علاقے پر حملے جاری رکھے تو دارالحکومت کیف میں پیصلہ سازی کے مرکز کو نشانہ بنائیں گے یوکرین پر حملے کے پچاس پہ روس روس نے مارپول کی بندرگاہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا بحری جہازوں پر موجود یرغمانیوں کو بھی آزاد کرانے کا دعویٰ کیا ہے دارالحکومت کیف میں پیصلہ سازی کے مرکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے دی دوسری جانب امریکہ کے ایک سینیٹر دفاعی اہلدار نے بتایا کہ نیٹو کے مشرقی حصے میں تائینات امریکی فوجیوں کو یوکرینی فوجیوں کو تربیت دینے کے لیے استعمال کرنے پر غال کیا جا رہا ہے ادھر روس نے دو ماہ ارکان پر پابندیوں کے جواب نے امریکی اہوان نمائندگان کے تین سو اٹھاون ارکان پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں روس کی سرکاری خبر اس ایجنسی کے مطابق ماس کو جل امریکہ کے خلاف نئے اقدامات کا اعلان بھی کرے گا یوکرین میں روس کی مبینہ نسل کشی کا معاملہ بھی کرم ہے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں نسل کشی کے شواہی جمع کر رہے ہیں امریکہ بلاخر اس بات کا تائین کرے گا کہ یوکرین میں نسل کشی کی گئی ہے یا نہیں جبکہ صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ روس کو دنیا سے الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے یوکرینی قصب بوچا میں نسل کشی کا الزام بھی مصرد کر دیا جنوبی افریقہ میں توفانی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر اور سینکڑوں کو ہلاک کر دیا مزید تفصیل آسان دہیا اس ریپورٹ میں جنوبی افریقہ میں توفانی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر اور سینکڑوں کو ہلاک کر دیا غیر ملکی میڈے کے مطابق جنوبی افریقہ کے صوبے کابا زولو نیٹر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے جس سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں چوبیس گھنٹوں میں ایک ماہ کے برابر بارش ہوئی ہے شدید توفانی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے سینکڑوں گھر پانی میں بہ گئے جس کے باعث ہزاروں افراد کے سروں سے چھت چھن گئی ہے سیلاب کی زد میں آ کر تین سو افراد کی حلاقت کی اطلاع بھی عام ہو رہی ہیں صوبے کے رہائشوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں اکثر گھر لوہے اور لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے بہاؤ کے سامنے ٹھہر نہ سکے جنوبی افریقی صدر نے اپنے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ آپ اپنی تاریخ کے بدترین آفات میں سے ایک کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا صرف مزمبیق اور زمبابی جیسے ملکوں میں ہوتا ہے افغانستان کی سیول سوسائٹی کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان اور ایران کے ماں بین رکھنا ڈالنے والی قوتوں سے اہنگی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں امارت اسلامی افغانستان کے دار الحکومت کابل میں سیول سوسائٹی کے کارکنان اور ثقافتی شخصیات ایران کی حمایت میں سرکو پر نکل آئے شرکہ اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جبکہ شرکہ کی جانب سے دو اسلام ممالک کے ماں بین برادرانہ تعلقات کی حمایت میں نارے بازی بھی کی جاتی رہی شرکہ نے ایرانی سفارت خانے پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی شرکہ کی جانب سے امارت اسلامی افغانستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ایران اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی خرابی کی روک تھام کے لیے پوری طور پر اقدامات اٹھائیں اس موقع پر مظہرے میں شریک سید محمد آصف علیمی کا کہنا تھا کہ ہم امارت اسلامی افغانستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایران اور افغانستان کے تعلقات میں خرابی پیدا کرنے والے انناسر کو لگام ڈالیں افغانستان اور ایران میں تاریخی قومیں ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں ہمیں ایک دوسرے کا اس طرح احترام کرنا ہے جسے دونوں فریقوں کو فائدہ ہو سؤولین امارت اسلامی افغانستان می خواہیم تحت تاثیر سیاه نمایه های صفحات اجتماعی قرار نگرفته از روابط تاریخی بین کشورها و ملدهای ایران و افغانستان که در حقیقت با یک سرنوشت و آینده و همچنین دشمن مشترک روبرو هستیم حراست و حفاظت کنن سماجی سرگرم کارکون محمد فیصل کا کہنا تھا کہ ہم ایران کو یہ باور کرانے کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمنوں اور ایران اور افغانستان کے دشمنوں کا کام ہے غیر ملکی نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات ہو ایرانی عوام کو چاہیے کہ وہ افغانیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں ایک خاتون سماجی سرگرم کارکون مریم احمدی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایران اور افغانستان کے دمیان اختلافات کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دونوں اسلامی ممالک کے دمیان اچھے تعلقات نہیں چاہتے بلکہ وہ ایران اور افغانستان کو جنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ رو سوشل میڈیا پر ایرانی پولیس کے ہاتھ و اخوان محاجرین کی پیتائی کی ویڈیو سامنے آئی ہیں ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن پڈن موسیقی